سابق وفاقی وزیر چودری وجاہت حسین چودری موسیٰ الہی کی گجرات سیشن کورٹ میں پیشی ہوئی ایڈیشنل سیشن جج محمد یونس لار نے کیس کی سماعت کی معزز جج نے چودری وجاہت حسین کے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد بارہ اپریل تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی معزز جج کے حکم پر انویسٹیگیشن آفیسر نے چودری وجاہت حسین چودری موسیٰ الہی کو عدالت میں ہی شامل تفتیش کر دیا چودری وجاہت حسین اور چودری موسیٰ الہی کے خلاف تھانا کڑیاں والا میں مقدمہ درج ہے مقدمہ نون لیگ کے مقامی راہنما محمد علی گجر کی طرف سے درج کروایا گیا تھا مدعی کا الزام ہے کہ چودری وجاہت حسین اور چودری موسیٰ الہی نے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے گھر پر فائرنگ کی تھی سابق وفاقی وزیر چودری وجاہت حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکمران مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی بجائے انتقامی کاروائیوں پر زور دے رہے ہیں اللہ کے بعد ہمیشہ دالتوں نے انصاف دیا ہے گھروں میں چھاپے مار کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے چودری موسیٰ الہی نے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھیوں کو کس قانون کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے سیاسی حریفوں کی انتقامی کاروائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ورکروں کی ناجائز گرفتاریوں کی شدید مضمت کرتے ہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے اور آپ نے دیکھا جب امران خان نے کوئی اداروں کے متعلق بات کی تھی تو ان کو نوٹس آ گیا تھا ان پہ تو کنٹیمٹ آف کورٹ لگ گیا ہوا تھا یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ پہ کسی بھی جماعت کی کہ وہ کس طریقے سے آگے چلنا چاہتے ہیں اور اداروں کو تو انہوں نے ہمیشہ ہی ان کی تو تاریخ ہے جو سپریم کورٹ پہ انہوں نے پتھراؤ کیا تھا پی ایم ایلین کی بات کر رہا ہوں یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہے اور وہ محترمہ جو ہیں وہ دندناتی پھر رہی ہیں اور وہ اپنے ایجنڈے پہ ہیں پرائیم منسٹر جو ہے وہ اپنے ایجنڈے پہ ہیں اور ان کو تو آپس میں ان کو تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دو ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے پی ایم ایلین جو ہے تو بس وہ چاہتی ہے کہ میڈم جو ہے کہ کوئی نہ کوئی خبر بنے اور ہم نے جب بھی ان کی گفتگو سنی ہے دیکھی ہے اس میں کوئی ایسا کوئی سبسٹنس جو ہے وہ کبھی نظر نہیں آئے لیکن اداروں کا اترام ضروری ہے اور ہم تو کرتے ہیں آج سے نہیں بلکہ بڑے عرصے سے کر رہے ہیں خاص طور پر جوڈیشری کا یہ جوڈیشری جو ہے آپ کو ریلیف دیتی ہے جو انصاف دیتی ہے اور ان باقی محکموں سے تو کوئی توقع نہیں ہے کسی کو اگر توقع ہے تو میرٹ پہ جو ہے وہ جوڈیشری انصاف دے گی ہمیں بھی دے گی انشاء اللہ انصاف سر آج ہم چودری پرویز علائی اور چودری وجات حسین کی محبت میں یہاں وہ جو ایمپورٹیٹ گورنمنٹ نے ان کے اوپر ایک دہشت گردی کا پرچہ دیا ہوا ہے چودری موسی علائی صاحب اور چودری حسین اپنا وجات صاحب کے خلاف تو ہم آج چودری وجات صاحب اور چودری پرویز علائی کے ساتھ یکجیتی کے لیے خوشحاف سے تشریف لائے ہیں دوستوں کے عمرہ آئے ہیں انشاء اللہ ایمپورٹیٹ اگومت کا ہم خاتمہ کریں گے اور تاہیات چودری برادران کے ساتھ ہیں ہم سید عبد علی جینلسٹ بجرات